اگس کے وست میں یا پھر اس کے اقتتام میں اس اورنج لائن کے منصوبے کو مکمل کر کے عوام کے لیے کھول دیا جائے گا اس وقت اس پورے اسٹیشن کو رینویشن کرنے کا کام جاری ہے چار اسٹیشن ہے چار کلومیٹر کا منصوبہ ہے پچاس ہزار کے قریب مطافر اس میں سفر کر سکتے ہیں بیس کے قریب اس کی بسیں آ چکی ہیں السلام علیکم چلتے پھرتے میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں اس وقت میں اورنج لائن میں موجود ہوں جو کہ عبدالسطار ایدی کے نام سے اس کو منصوب کیا گیا ہے ایک اچھی چیز ہمیں یہ دیکھنے کو ملی ہے کہ وزیر ٹرانسپورٹ صاحب نے کہا ہے کہ جی اس پورے منصوبے کو اگست میں شروع کر دیں گے یعنی اگست کے وسط میں یا پھر اس کے اقتطام میں اس اورنج لائن کے منصوبے کو جو ہے وہ مکمل کر کے عوام کے لیے کھول دیا جائے گا جبکہ اس اورنج لائن کے کام کے نویت کے بارے میں بات کریں تو اس وقت اس پورے اسٹیشن کو رینویشن کرنے کا کام جو ہے وہ جاری ہے لائٹے وغیرہ لگانے کا کام چل رہا ہے باقی گیٹ ویٹ لگانے کے کام مکمل ہو گئے ہیں پہلے ہم جب آئے تھے تو یہ گیٹ وغیرہ نہیں لگے ہوئے تھے اب یہ گیٹ وغیرہ مکمل کر لی ہیں ہیل ایڈی وغیرہ لگائی ہے اس کے علاوہ پنگے وغیرہ لگے ہوئے ہیں اچھے طرز کا جو ہے وہ اسٹیشن بنایا گیا ہے جبکہ اسٹیشن میں مختلف جو پلانٹیشن ہے وہ بھی ہمیں دیکھنے کو نظر آ رہی ہے اطراف میں ہمیں پلانٹیشن کی گئی ہے وہ بھی دیکھنے کو نظر آ رہی ہے اس کے علاوہ جو اورنج لائن کا منصوبہ ہے جو تقریباً تین اشاریہ نو کلومیٹر پر محیط ہے اور یہ پورا کا پورا منصوبہ جو کہ ٹی ایم آفیس سے جنہ یونیورسٹیٹی کو جا کر ملاتا ہے پورے چار کلومیٹر میں ہم نے دیکھا ہے کہ اس کے تقریباً ہر کلومیٹر پر ایک اسٹیشن بنایا گیا ہے اور چار کلومیٹر پر چار اسٹیشن ہمیں دیکھنے کو نظر آتے ہیں پہلا اسٹیشن آپ کا جو میٹرک بورڈ آفیس سے لے کر جو کہ جنہ یونیورسٹی کا جو ملتا ہے وہاں سے یہ پہلا اسٹیشن ہے اس کے بعد یہ دوسرا اسٹیشن عبداللہ کالج پر جہاں پر میں کھڑا ہوا ہوں جبکہ تیسرا اسٹیشن پونے پانچ پیج جبکہ چوتھا اسٹیشن اس کا ٹی ایم آفیس ہے اور یہ چار اسٹیشن ہیں اس پورے چار اسٹیشن میں اگر آپ پہلا اسٹیشن ٹی ایم آفیس سمجھتے ہیں تو وہ چوتھا اسٹیشن ہے بورڈ آفیس کا اور اگر بورڈ آفیس کا پہلا سمجھتے ہیں تو وہ چوتھا اسٹیشن ہے مطلب اوورال صرف چار اسٹیشن ہے چار کلومیٹر کا یہ منصوبہ ہے پچاس ہزار کے قریب مصافر اس میں جو ہے وہ سفر کر سکتے ہیں بیس کے قریب اس کی بسیں جو ہے وہ آ چکی ہیں جو کہ باہر سے امپورٹ کروائی گئی تھی اس کا جو بس ڈیپو ہے اس کے اوپر بھی کام مکمل کر لیا گیا ہے اس پر تھوڑا بہت کام باقی ہے اس کے اوپر کام کیا جا رہا ہے اور بیس کے قریب بسیں جس میں یومیاں پچاس ہزار کے قریب مصافر جو ہے وہ سفر کر سکتے ہیں اور اس کا جو کرایا ہوگا وہ بھی مناسبی ہوگا جائے گا تو اس کے بعد ہمیں حتمی طور پر پتا چل جائے گا کہ اس کا کرایا ایکچولی کتنا رکھا گیا ہے باقی اس کے لئے اگر کام کے نویت کے بارے میں بات کریں تو آپ کو اسٹیشن کے بارے میں میں بتا دیتا ہوں دیکھیں اچھا خاصا بڑا یہ اسٹیشن ہے جمبو طرز پر بنایا گیا ہے بیٹھنے کے لیے اچھی خاصی گنجائش ہے کافیت تک مسافر بیٹھ سکتے جبکہ او آگے کام جو ہے وہ کر لیا گیا ہے اسٹیشن تقریباً رینویٹ ہو گئے جبکہ جو روڈ کا جو انفرسٹرکچر ہے اس کے اوپر کام کیا جا رہا ہے تاکہ اگر اس کے وست میں یا پھر اس کے اقتتام میں اس کو جو ہے اس پورے اورنڈان کے منصوبے کو جو ہے وہ شہریوں کے لئے کھول دیا جائے اگر میں تھوڑی سی بیک اسٹری کی بات کروں تو چھ سال پہلے یہ منصوبہ جو ہے وہ سٹارٹ کیا گیا تھا اور اس منصوبے میں تقریباً کوئی آہ کام کو شروع کیے گئے اس کو چھ سال ہو چکے اور چھ سال میں صرف چار کلومیٹر کا یہ منصوبہ ہے اور اب تک یہ مکمل نہیں کیا جا سکا پہلے کے جو وزیرے ٹرانسپورٹ تھے انہوں نے بھی کہا تھا کہ اس کو بہت جلد شروع کر دیں گے مگر اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ شرجی لینام ایمن صاحب جیسے وزیرے ٹرانسپورٹ کی سیٹ پر بیٹھے تو اس کے بعد ہمیں تھوڑا بہت کام دیکھنے کو جا سکے دیکھیں اب تھوڑا سمیں آگے کی بات کرتا ہوں ایسا ای ڈی سی ایل کے ذریعے اس اورنج لائن کے منصوبے کو پورا کنیک کیا جائے گا یہ جو اورنج لائن کا منصوبہ ہے ٹی اے محافظ سے چلے گا اور یہ سیدھا جائے گا ناغن کی طرف اور ناغن سے یعنی کہ الٹے ہاتھ کی طرف جائے گا اگر مسافر ٹی اے محافظ میں بیٹھے میں ان کو ناغن جانا ہے تو وہ بہ آسانی اس اورنج لائن کے ذریعے جو ہے وہ بیٹھ سکتے ہیں جبکہ کسی کو نمائش جانا ہے تو وہ اسی اورنج لائن کے ذریعے ان کی جو ٹکٹ ہوگی وہ ایک ہی ٹکٹ ہوگی اور وہ اس کے ذریعے جو ہے وہ نمائش تک پہنچ سکتے ہیں اس میں تھوڑا سا وقت درکار ہے کیونکہ تھوڑا سا کنیکشن دینے کے لیے اورنج لائن کو ملانے کے لیے گرین لائن سے ضم کرنے کے لیے ان کو روٹ دینے کے لیے تھوڑا سا وقت اس کے لیے درکار ہوگا اس کے لیے کام کیا جا رہا ہے مگر ابھی جو چار کلومیٹر کا جو منصوبہ ہے یہ جو پورا جو ٹی ایم آفیس سے دل پسند تک جو لوگ جانا چاہتے ہیں وہ لوگ اس پہ سفر کر سکتے ہیں آئیے تھوڑا سا مزید آگے چلتے ہیں دیکھیں جو دوسرا اسٹریشن ہے جو ٹی ایم آفیس سے پونے پانچ اسٹریشن آتے ہیں پونے پانچ اسٹریشن سے جب آپ عبداللہ کالیج اسٹریشن کی طرف آتے ہیں تو آپ کو سامنے سے یہ بسے آئیں گی اس طرف سے بس آئے گی جو کہ بنارت سے یہاں پر آئے گی اور یہاں سے بس نکلے گی اور سیڈا کنیکٹ ہو جائے گی لوکل ٹرانس بورڈ میں یہاں سے سیڈی جائے گی جو کہ لیف سائیڈ کی طرف جو وہ اسٹریشن بنا ہوا ہے جو کہ جنا یونیورسٹی کا اسٹریشن ہے وہاں جا کر اس کا احتیاطام ہو جائے گا جبکہ مستقبل میں یہ گرین لائن کو اس کو ایک راستہ مل جائے گا اور اس کے بعد پھر یہ ناغن کی طرف بھی جائے گی اس کے بعد یہ نمائج بھی جائے گی ابھی کے لیے اگر میں آپ کو بتاؤں تو یہاں پہ ریفلیکٹر کا کام چل رہا ہے یہ ریفلیکٹر وغیلہ یہاں پر لگا رہے ہیں کیونکہ سامنے سے جو بس آئے گی تو وہ لوکل ٹرانس بورڈ میں ملے گی اب جب لوکل ٹرانس بورڈ میں جا کے ملے گی تو اس کے بعد پھر کیونکہ یہ خدشہ ہے کہ ایکسیڈنٹ زیادہ ہو سکتے ہیں اسی لیے سیفٹی کے طور پر انہوں نے یہاں ریفلیکٹر لگائیں تاکہ جو تیز آنے والی گاڑی ہے وہ رک جائے اور بس کے جو گزرنے کا راستہ ہے وہ سیدھا جنہ یونیورسٹی کی طرف جو اسٹیشن ہے وہ وہاں پر جا سکے اب میں تھوڑا سا بات کرتا ہوں دیکھیں یہ جو بی آٹی ہے یہ تقریباً چار کلومیٹر کا منصوبہ ہے میرے ساتھ سے اگر بات کرتے تو یہاں پر ویسے تو اگر لگجری قسم کی آج کل بسے چل رہی ہیں ریٹ بسے چلائی جا رہی ہیں اگر وہ ٹی ایم آفیس سے یہاں تک دل پسند تک اگر وہ لگجری بسے چلا دی جاتی تو میرا خیال ہے کہ روڈ بھی بڑا ہوتا اتنا سارا روڈ آپ کا گھیرے میں نہیں آتا یہ سارا روڈ جو آپ دیکھ رہے ہیں اسٹیشن آپ کا روڈ بن گیا روڈ بڑا چھوٹا ہے اس میں آپ کا مین اسٹیشن بن گیا ہے دوسرا آپ کا یہ سیفٹی کے لیے کیونکہ دیکھیں بی آٹی میں جو بسیں یہ جب لوکل ٹرانسپورٹ میں جا کے ملیں گی ویسے تو میں کہتا ہوں لوکل ٹرانسپورٹ میں ملانا نہیں چاہیے کیونکہ بسوں کا اگر لوکل ٹرانسپورٹ میں ملانا ہے تو پھر بی آٹی کا تصور ختم ہو جاتا ہے کیونکہ اگر بسیں اگر وہی مکس ٹریک میں چلنی ہیں اور یہ چھوٹا سا ایک روڈ ہے بنارس پہ بھی آپ کا جو ہے وہ لوکل ٹرانسپورٹ کے مل کے چلے گی دیکھیں چار کلومیٹر کا یہ منصوبہ ہے ایک سے ڈیڑھ کلومیٹر آپ کا بنارس کا پھل ہے اس کے علاوہ توٹل اگر بات کریں تو دو سے ڈھائی کلومیٹر کا یہ آپ کا تقریباً کام ہوا ہے جس میں اسٹریشن بنائے گئے ہیں اور اس اسٹریشن میں بنانے کی وجہ سے روڈ آپ کے کافی چھوٹے ہو گئے ہیں کیونکہ لوگوں کے گزرنے کی جگہ ہے اگر یہ ریڈ بسیں جو لگجری بسیں باہر سے ایمپورٹ کی گئی ہیں یہ بسیں ان روڈ پہ چلا دی جاتی اور یہ بی آٹی یہاں پہ بناتے ہی نہ تو میں کہتا ہوں کہ زیادہ اچھا تھا کیونکہ آپ تو چکے دیکھیں یہ آپ کا وہ روڈ سامنے وہ چھوٹا ہو گیا ہے یہ پورا اسٹریشن ہے آپ کا یہ پورا گھیر لیا گیا ہے مطلب بی آٹی کا اسٹریشن ہے گھیر نیکی سے مراد تو نہیں ہے مطلب یہاں پر لوگ مسافر آئیں گے بیٹھیں گے لیکن بات یہ ہے کہ تو چار کلومیٹر گئے مطلب چار کلومیٹر میں بی آٹی تو تصوری نہیں ہوتی گرین لائن ہے تقریباً کوئی بائیس کلومیٹر کا منصوب ہے ریڈ لائن ہے انتیس کلومیٹر کا منصوب ہے یلو لائن ہے چھپیس کلومیٹر کا منصوب ہے بلو لائن ہے چوبیس کلومیٹر کا منصوب ہے یہ لائن ہے سمجھ میں آتی ہیں کہ بہت بہت کلومیٹر ہے اس سے شہری فائدہ اٹھائیں گے چار کلومیٹر کے لیے تو آپ لکجری بسے چلا دیتے اور یہ روڈ گہر میں نہیں آتا تو لوگوں کو زیادہ اچھا ہوتا اب دیکھیں یہ ریفلیکٹر لگ رہے ہیں یہ بظاہر انتظامیاں لوگوں کی سیفٹی کے لیے لگا رہے ہیں تاکہ لوگ جو سپیڈی گاڑی آتی ہیں وہ رکھ سکیں لیکن دوسری جانبہ کر دیکھیں تو جتنا بھی آپ کے ٹریفک آ رہے ہیں یہ سارا کا سارا متاثر ہوگا ان بسوں کی وجہ سے جو بی آٹی کی بسے چلائی جائیں گی تو یہ تھوڑی بہت نہیں بلکہ بہت زیادہ ہمیں دیکھنے کو مل رہا ہے یہاں پر لکجری بسے چلا دیتے تو زیادہ بہتر تھا شہری پہلے سے فائدہ اٹھا لیتے جتنا تخمینہ اس اورنج لائن میں اگر آپ نے لگا دی ہے اتنی اگر لکجری بسے اس میں لگا دیتے تو کم سے کم اچھی خاصی بسے جو ہے وہ نہ صرف اس روڈ پہ چلتی بلکہ مختلف روڈ پہ بھی اسی پیسو کی بسے چلائی جا سکتی تھی مگر یہ چار کلومیٹر کا منصوبہ مطلب اچھا بھی ہے مسافروں کو فائدہ دے رہا ہے مگر میرے حساب سے دیکھیں روڈ چھوٹا ہو گیا ہے اس چھوٹے ہونے کی وجہ سے ٹرافک میں کافی دباؤ آئے گا آپ کی بسے بنارس کے پل پہ مکس ٹرافک کے ساتھ چلیں گی تو اٹس مین کی وہ بی آٹی تصور نہیں ہوتی بی آٹی وہ ہوتی ہے جو بسے آپ کی لوکل ٹرانسپورٹ کو متاثر نہ کرے وہ سیدھ اپنے روڈ پہ چلتی رہے یہ سے چار کلومیٹر کا منصوبہ ہے جس میں دو کلومیٹر آپ کا مکس ٹرافک میں ہی آپ کی بسے چلائی جائیں گی اور دو کلومیٹر آپ کا جتنا بھی ہے یہ سارا یہ روڈ جو دو کلومیٹر کا ہے یہ سارا جتنا بھی آگے تک جا رہا ہے یہ سارا کا سارا جو ہے وہ بی آٹی کے طور پہ استعمال میں لائے جائے گا تو اٹس مین اتنا سارا خرچہ کرنے کی ضرورت نہیں تھی لگجری بس اس چلا دیتے تو میرے کہہ لے زیادہ بہتر تھا مگر برحل چھ سال لوگوں نے برداشت کی ہے تو چھ سال کے بعد بل آخر یہ منصوبہ جب یہ چل پڑے گا تو کم سے کم تھوڑا سا ریلیو ملے گا تھوڑا ملے گا زیادہ نہیں ملے گا جب یہ سائی ڈی سیل اس کو کنیک کر دے گا اس پوری گرین لائن کے ساتھ تو شہریت سے فائدہ اٹھا سکیں گے تو چلتے پر تیزے مجھے دیجئے اجازت پھر انجالہ ملاقات ہوگی اللہ حافظ